موسیقی 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 کی عادت جو ہے وہ یہاں سے چلی رہے گی تو اپوزیشن کی جو مین پارٹی ہے وہ سپیس جنریٹ کر دے گی اس پیس کو کون فل اپ کرے گا آج مولانا نے تھوڑے سے مسل جو ہیں وہ ایکسرسائز کیے تو ہیں اور انہوں نے کل کی عمران خان کی تقریر کے اوپر تفسر نگاری کی ہے اور ظاہر ہے کہ گفتگو تو مولانا سے زیادہ محتاط کون کر سکتا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر اور جبکہ ان کے سامنے بالنگ کرنے والا عمران خان ہو تو مولانا نے اس کا خوب خوب مزا دیا اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو میاں صاحب کا جانا ہے اور پھر کب تک وہ آئیں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو جو سیاسی خلا ہے اس کو کون پورا کرے گا دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کے مستقبل کے اوپر نہیں بلکہ سر کے اوپر جو منگلاتا ہوا ایک نیا بہران ہے اور وہ بہران ہے گندوں کا اگر آپ کو یاد ہو کہ دوزارٹ آٹھ کے الیکشن کے اندر سے کچھ دیر پہلے یہ گندوں کا بہران پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد پی ایمل کیوں اڑ گئی تھی آٹے کے بہران کے اندر اب وہی آٹے کا بہران پھر آ چکا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے کل ایک دوست سے کوئٹا میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ کوئٹا میں آٹے کا ریٹ اس وقت چکی کے آٹے کا ریٹ وہ نوے روپے کلو پہنچ چکا ہوا ہے کچھ دور دراز کے پی کے کے علاقوں سے بھی اسی طرح کی خبریں ہیں اور گلگت پلتستان کے ان لوگوں کے علاوہ جن کو سرکار سبسڈی کے اوپر گندوں فراہم کرتی ہے ان کے علاوہ باقیوں کا بھی یہی حال ہے ابھی تک یہ صورتحال پنجاب سے باہر کی ہے پنجاب کے اندر مارکیٹ کے اندر سے گندوں غائب ہو چکی ہے جو منڈی کے اندر دستحاب ہوتی ہے اب نظریں ہیں سرکار کے پاس جو سٹورج میں رکھی ہوتی ہے اور سرکار کے پاس جو سٹورج میں رکھی ہوئی ہے وہ بزدار صاحب کی علاقار کردگی کے باعث پچھلی دفعہ جو پرکیورمنٹ ہم نے سٹاپ کی تھی وہ برتیس لاکھ ٹن کے اوپر کی تھی یاد رہے کہ اس سے ایک سال پہلے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب نے باسٹھ لاکھ ٹن گندوں خریدی تھی اور باقی سندھ کی اور پاسکو کی یہ صرف میں محکمہ خوراک پنجاب کی بات کر رہا ہوں اگر آپ پاسکو کی اور وہ بھی ملا لیتے تو وہ بانویں لاکھ ٹن تھی نہ صرف کہ ظاہر ہے بہت زیادہ گندوں خرید گئی حکومت کی طرف سے نہ صرف کہ اس گندوں کو ایکسپورٹ کروا دیا گیا بلکہ پچھلے سال دو دا اٹھارہ والے سال کے اندر سفیشنٹ گندوں نہیں خرید دی گئی صرف بتیس لاکھ ٹن کے اوپر کلوز کر دی گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ ریلیز تین ماہ کی ریلیز کے لیے ہمارے پاس سفیشنٹ سٹاکس نہیں ہیں اور اس کا فائدہ وہ مافیا اٹھائے گا جو ویری ٹیبل کے اوپر نیٹ پریکٹس کر چکا ہے اور اسے پتہ ہے کہ حکومت کی جو مشینری ہے یا گورننس کا جو لیول ہے وہ کتنا کا ہے تو انہیں پتہ چل گیا اب وہ گندم میں کھیلنے جا رہے ہیں آج اپوزیشن کی ریبر کمیٹی کا جلاس بھی ہوا اور انہوں نے شکایات بھی کی دوسری پارٹیوں نے مولانا فضل ربان سے کہ آپ اکیلے کے لیے مکمکہ کر کے نکل گئے ہمیں آپ نے لیفٹی نہیں کرائی تو ان کو ذرا اعتماد میں لیا گیا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے مہمانوں کے پینلسٹ کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں برگریر زنفر صاحب ہم آئی ساتھ تشریف اکتے ہیں برگریر صاحب کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہیں سینئر تیزیہ کار ہیں ان کے ساتھ احمد وقاس ریاض صاحب کالمسٹ ہیں اور وزیر بھی رہ چکے ہیں انفرمیشن کے بہت شکریہ احمد وقاس صاحب اور ان کے ساتھ حمد مدرینہ جناب برسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار ہیں اور بھٹی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں بڑا عرصت ہے ہمیں پرگرام کر رہے ہیں ہم بھی تو ہمدم ہو گئے یا نہیں ہو گئے ہاں اچھا ٹھیک ہے جی ہے ہم بھی ہمدم ہو چکے بلکہ ہم غام ہو چکے ہم غام ہو چکے اچھا بھٹی صاحب آج آپ چونکہ رہے فیلڈ کے اندر بھی اور آپ نے صبح صبح اٹھنا پڑا آپ کو میاں صاحب کی روانگی کے حوالے سے کیا رہا ہمیں درہ مقصر بتائیے اور واپسی کب تک توقع کر رہے ہیں آپ ان کی دیکھیں جو سارے دن کی جو مصروفیت ان کی تھیں صبح وہ ٹائم لی نکلے وہاں سے ساڑھے نو بجے جو آج سچ تھا ان کی والدہ اور جو بیٹی مریم نواز صاحب ہے انہوں نے وہاں سے انہیں گھر سے ہی رخصت کر دیا اور میاں شباز شریف اپنے مول ٹاؤن والے گھر سے جو ہے وہ الگ سے پہنچے وہاں پر اور ڈاکٹر ادنان جو تھے وہ جاتی عمرہ صبح ارلی پہنچ گئے تھے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے شباز شریف تو ائر پورٹ ہی آئے نا سیدھے جی وہ سیدھے اپنے گھر سے مول ٹاؤن سے وہاں پہ پہنچے انہوں نے چونکہ باقی وہ ایوییشن اور وہ سارا کچھ جو ہے ایمیگریشن یہ وہ سارا انہوں نے کروا کے پہلے ہی رکھا لیا تھا تاکہ کسی قسم کی مشکل نہ ہو اور وہ جو ائر ایملنس تھی قطر کی وہ وہاں پہ پہنچ ہوئی تھی ان کو جو ری فیولنگ جو کچھ بھی کرانا تھا وہ ریڈی بالکل کر کے اور انہوں نے نو بچ کر چالیس منٹ پر سٹارٹ دے دیا تھا کہ جی ہم ریڈی ہیں اب آپ پیشنٹ لے آئیں تو پیشنٹ جب یہاں سے ان کے ایک جادہیں سے پہلے ان کو ایک ہائیڈوز دی گئی جس کی جس کے بعد ان کے جو پریٹرٹس کاؤنٹس تھے وہ راؤنڈ کی 38,000 کے قریب چلے گئے کچھ لوگ 58,000 ریپورٹ کر رہے ہیں ہاں جی بلکل 58 بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ جو ڈاکٹر ادنان نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے 38,000 کا تو اس کے بعد پھر وہ جو ان کے جب وہ انٹر ہوئے ہیں وہاں پہ ائر ایملنس میں اس کے بعد میاں نواز شریف اپنے ٹائم پہ یعنی مکررہ وقت دس بجے کے قریب وہ وہاں پہ پہ پہنچے کچھ منٹ آگے بھی چھے ہوئے ان کے لیکن وہ پہنچے اور اس کے بعد جو تھے وہ انہوں کیا بھی دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا جو اس پہ ڈیوڈی ڈاکٹر تھا ائر ایملنس کا اس نے سارا اچھی طرح سلی کی ریپورٹس دیکھیں ڈاکٹر ادنان سے بات کی میاں شباز شریف سے بات کی اور اس کے بعد ائر ایملنس اپنی منزل مقصود کی طرف یعنی دوہا وہاں سے انہوں نے ری فیولنگ کروانی تھی گتر جی ٹھیک ہے وہ انہوں نے کروائی اور اس کے بعد وہاں پہ ان کے چیز جس طرح آپ نے بتا دیا اب جو جب یہ وہاں پہ نکلے میاں نوازی صاحب اچھا سیون تری سیون کا یہ چھوٹا ورجن ہے جی جی اور یہ جو ہے یہ نون سٹاپ لندن تک نہیں گیا سکتا تھا جی نہیں گیا سکتا اس لیے میں نے وہ موڈل ذرا چیک کیا نا جی تو وہ چھوٹا ورجن ہے جی چھوٹا ہے وہ اتنا لمبی اس کی فلائیڈ نہیں ہو سکتا اسے سٹاپ لینا ہی لینا تھا جی جی سپیشل روانگی تھی تو یہ حج لاؤنج میں ہی انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا تھا حج ٹرمینل جس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں تو وہ وہاں سے گئے ہیں پرویز رشید صاحب نے یہی بتایا ہے کہ جی ان کی واپسی جو ہے ہر صورت ممکن ہوگی اور وہ کچھ عرصے کے لیے یہاں سے گئے ہیں اور ان کا یہی ہے کہ جی علاج جو ہی مکمل ہو جائے گا اب علاج جو ہے نا ان کا دو جگہ ممکن ہے کہ ایک ہارلے سٹریٹ والا پہ انہوں نے سارا جہاں سے پہلے کرواتے ہیں اور جہاں سے پہلے بھی ہوا ان کا دو مرتبہ اپناٹ سجلی بھی انہوں نے وہی سے گئی جہا جو ڈاکٹر لارنس جہاں پہ ایویلیبل ہوتے ہیں ایک وہاں پہ کنگز ہاسپیٹل ہے اس کے دور ہے تھوڑا سا وہاں سے ان کے گھر سے جو ہے ویسی ہمارے بڑے سہیر سے یا پاکستان سے خاص طور پر جو لوگ جاتے ہیں نا ان کا کرامویل ہاسپیٹل کے ساتھ بڑھا لاؤ ہے مطلب وہ وہاں پہ نارمل ہی کرواتے ہیں ہم نے اکثر سیاستانوں کو بھی جرنیلوں کو بھی سنا ہے جی وہ نسبتاً سستا ہے وہ ایشین ڈاکٹرز زیادہ ہیں وہ انڈین اور پاکستانی اور یہ نیبلیز اور یہ سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تھوڑے سی ان کی تعداد وہاں پہ تھوڑی زیادہ ہے جو ریشو زیادہ ہے ان کی بریٹش ڈاکٹرز کی نسبت اب وہ میاں صاحب جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں گے اور اس کے جب اختتام کے قریب میاں صاحب ڈیفنیٹلی وہاں پہ جو ہے نا لینڈن لینڈ کر جائیں گے اور وہ ان کی جو رہائشگاہ ہے ان کے بیٹوں کی ایون فیلڈ المشہور جس کو بہت مشہور زمانہ ٹھیک ہے نا جی آپ جو مرضی نام اس کا دے دیں لیکن وہ ایون فیلڈ میں رکیں گے اور وہاں سے ان کا کل جو ہے یعنی کل صبح ہوتے ہی ان کا جو ہے علاج شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک نارکنے والی تنقید کا سلسلہ بھی وہ آج اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں وہ وہاں پہ بھی جاری رہے گا چونکہ ان کے روانگی کے فوراں بعد ہی وہ آج کیبینٹ کی میٹنگ تھی چونکہ منگل کے منگل ہوتی ہے تو وہ فیڈرل کیبینٹ کے بعد جب وہ بریفنگ ہوئی اس میں فروغ نسیم صاحب تھے اور محترمہ فردوس عاشق آبان صاحب آتی اس میں انہوں نے ظاہر ہے وہ جو بولنا تھا وہ بول نہیں ظاہر ہے اس کے بعد خواہ چودری صاحب نے بڑی لمبی پریس کانفرنس کی پتہ نہیں وہ اسی پہ شاید رکھی تھی لیکن وہ کئی تھے اور اسلامباد میں وہ اپنے کسی اس پہ فنکشن پہتے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی کے وہ شاید انہوں نے نہیں کی لیکن وہ ساری کی ساری اس پہ کر دی انہوں نے آج سارا کچھ کر گئے اس پہ کافی انہوں نے کہا انہوں نے کچھ جملے بھی جملے بازی بھی کی ان سارے کیسے میں جو ہیں وہ تو چلے گئے لیکن ان سارے کیسے میں جب شیخ رشید صاحب کا جو سب سے مزیدار بیان آیا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور مجھے سختی سے روکا گیا کہ میں نے کوئی اسی بات نہیں کرتی بلکل ٹھیک ہے احمد وقا صاحب ابلاغ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کو ڈسکس کرنا چھوڑ دے ٹھیک ہے تو وہ اپنے جو ہے ویلیو کو وہ ڈی ویلیو ہوتی چلی جاتی وہ شخصیت یا وہ ایشو اتنا ڈسکس میاں صاحب کو ان کی بیماری کو ان کے جانے کو ان کی پارٹی نہیں کر رہی تھی پہلے بھی اور اب بھی جتنا پی ٹی اے ہی کر رہی ہے اور مجھے یاد ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ جب پرائیم منسٹر بنی ہے ایٹی ایٹ والے الیکشن کے بعد تو اپنی ہر تقریر میاں نواز شریف کے نام سے شروع کیا کرتی تھی اور میاں نواز شریف کے نام پہ ختم کرتی تھی اور آخر کار انہوں نے دو سال کی جد و جہود کے بعد میاں نواز شریف کو پرائیم منسٹر بنا کے دم لیا آپ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید میاں نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تک محدود رہتے سیاسی طور پہ لیکن جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے برابر پہ لا کے اس کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس سے مقالمہ کرتے ہیں تو میاں نواز شریف کو مائنس کیوں نہیں ہونے دے رہی پی ٹی آئی پورے ایشو میں سے وہ نکل گئے نظام میں سے ان کو ڈسکس ہی نہ کریں اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ وہ ڈسکس کر کے پولٹیکل ایڈوانٹیج اٹھانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی لیکن اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو شخصیت ہے یہ نواز شریف صاحب کی تو وہ لائم لائٹ میں رہیں گے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے ان کی روانگی ان کو جس طرح سے یہ دیکھا گیا میڈیا میں وہ کافی ہشاش بشاش نظر آئے ویل سوٹیڈ بڑے اچھے طریقے سے تو وہ جو تاثر تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں وہ نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ آپ اگر جو تصویر ہیں ان میں سے غور سے دیکھیں تو انہوں نے جب وہ جہاز میں بیٹھے ہیں تو کاف لنکس تک پہنے ہوئے ہیں یہ تو ان کی پرانی عادت ہے آپ کا چاہتے ہیں ان کی ناک کے اندر روئی دی ہوتی ہے اور انہیں اس میں سوار کروایا گیا بلکہ یہ نہیں چاہتا ہے لیکن پیشنٹس جو ہیں ان کو تھوڑا ریلیکس ہو کے سفر کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاز جو ائر بس 319 ہے یہ قطر کی میرا خیال ہے روائل فیملی کی فلیٹ میں سے ہے اور اس کا جو ریجسٹریشن نمبر جو بتایا گیا تھا وہ دیکھیں تو اس میں ائر امبولنس وہ ریکلیر نہیں ہوئی شاید ائر امبولنس ہو وہ لیکن جس جہاز کے حصے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی میڈیکل ایکپمنٹ نظر نہیں آرہا پیچھے بیک اپ کے لیے ہوگا اب یہاں سے وہ روانہ ہوئے ہیں وہ پہنچ جائیں گے لندن تھوڑی دیر میں لندن میں ان کے اپارٹمنٹس ہیں پارک لین پہ وہ بڑا سینٹرل لندن میں پرومیننٹ جگہ ہے وہاں پہ ان کے مخالفین اور ہارلے سٹریٹ پہ کلینک بھی ہے ہارلے سٹریٹ پہ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان فلیکس میں وہ نہ ہو انہوں نے ایک گھر بھی جو اطلاعات ہیں وہ خریدا ہے کہیں تھوڑا باہر تو شاید وہاں پہ ہوں اب بات ہارلے سٹریٹ کے جو ہارلے کلینک ہیں وہاں کے وہ بگننگ سے وہ ہارلے کے جو کلینک ہیں وہ مشہور اس چیز پہ ہیں کہ ان میں جو ہیں بیرونی ملک سے امیر لوگ آتے تھے علاج کرواتے تھے اور بڑا ریلیکس محول ہوتا تھا اس میں ریکنسٹکٹیو سرجری لیزر اور بیشمار چیزیں ہوتی تھی اور وہ یعنی وہ عمرہ کے کلینک ہیں جیسے جیسے لہور میں بھی کچھ ہسپیٹل عمرہ کے ہسپیٹل اس میں اچھے سے اچھا ڈاکٹر آ سکتا لیکن وہاں پہ آپ یا آپ کی فیملی کھانا لے کے بھی جا سکتی ہے اگر پروپر علاج جو بھی ریکمنٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے بیک اپ سرمسز ہسپیٹل میں ہی ہوتی ہیں اور ہسپیٹل وہاں پہ بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں اس پہ جو ہے ابھی کہ وہ وہاں رہتے ہیں یا ان کا جو ہے ٹویٹمنٹ کے لیے امریکہ لے جایا جاتا ہے وہ ابھی دیکھنے میں آئے گا لیکن ایک چیز اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یوکے اور یویسے کی میڈیکل ٹویٹمنٹ میں کافی فرق ہے امریکہ کافی ایڈوانس ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں وہاں تشکیص بھی صحیح ہوتی ہے علاج بھی بہتر ہوتا ہے تو اگر وہ مناسب سمجھیں گے اور ان کو ضرورت ہوگی تو ایم شور کہ ان کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ امریکہ میں میس جنرل ہے جان ہپکنز ہے سیلون کیٹرنگ ہے میو کلینک ہے وہاں بیشمار ٹوپ لیول کے ہسپیٹلز ہیں تو ان کو وہاں پہ جانا چاہیے احمد صاحب یہ جو ہے یہ تو آپ کا انہوں نے تو کہنا ہے تو ہو جانا ہے دیکھئے نا جی کیلکولیشن تو آپ کو اور مجھے کرنی پڑے گی خدا نہ خاصتہ اگر ہمیں اس طرح کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے برگیری صاحب یہ جو میاں صاحب چلے گئے یہاں سے اور ان کے بھائی بھی ساتھ چلے گئے اور کم کم مہینہ دو مہینہ اور میں تو اس سے زیادہ دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان کے سیاسی ارینہ سے باہر رہیں گے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی دن رات ان کے اوپر تنقید کر کے ان کو زندہ رکھیں دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سپیس ویکیوم پیدا ہوگا اپوزیشن کا اس کو کوئی فیل کر لے آ کے ٹھیک ہے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو مولانا جو ایکٹیو ہوئے ہیں وہ اس پیس میں سے کوئی سر جا رہے ہیں چھوٹی ذہر کر دیں چھوٹی ذہر کر دیں چھوٹی ذہر کر دیں آج بجے نا حسد اپنا سعر سنمنٹو کی ایک تحریر یاد آئی اور اس کو آج کے تنازل میں اگر پڑھا جائے تو ویسی میں چیز کارس کرنا چاہتا ہوں انہیں کہتا کہتے ہیں کہ قانون غریب کا رکھوالہ ہے سب جھوٹ کہتے ہیں یہ قانون غریب کا رکھوانا نہیں بلکہ کوٹھیے پہ بیٹھی وہ وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرتا جو امیر نہ ہی کرو جو امیر کو تو وہ الفاظ نہیں میں نے استعمال کیا نہیں یہ جو امیر اس کوٹ کیا گیا ہے میں نے کہا جو امیر تو بیئسر ہے لیکن بغیر پیسے والے کی طرف دیکھنا وہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ امیر کے لیے وہ جالہ ہے مکڑی کا وہ جالہ ہے پروو ہوگی اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کرومویل ہسپٹال اور کنگز ہسپٹال اور جو آپ نہ ہار لے اس میں فرق کیا یہ سمجھنا ہے کرومویل میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو برطانیہ میں ایک فیسلیٹی ہے کہ آپ کسی جب کوئی مریض ہسپٹل میں داخل ہوتا ہے نا آپ اس کا نام ٹائپ کریں اس ہسپٹل کے اس کے اوپر اس کی تمام کی تمام تشخیص جو ہے اور تمام کی تمام دوائیوں کی تشخیص اچھا اچھا جو چیز سمجھے میڈیکل ہسٹری اور یہ بائی لاؤ آتی کہ یہ جناب اس کو کیا بیماری تھی اس کو کیا ٹریٹمنٹ دیا گیا کیا دوائی کھلائی گئی کونسا ڈاکٹر دیکھ رہا کب سے یہ ایڈمیٹ ہے تو یہ ہسپٹلز ہیں کنگز ہسپٹل بھی اور کرومویل اور ان کے اندر یہ فیسلیٹی اویلیبل ہے جن کلینکس کا ذکر کر رہے ہیں آپ اپنا دو تین ہسپتاز کا وقال صاحب نے ذکر کیا اور جس میں نواز شریف صاحب داخل ہوتے ہیں اس کی کوئی میڈیکل ہسٹری کوئی نام کسی چیز کو آپ ایکسس نہیں کرتے اگر آپ اس نام سے ایکسس کریں گے تو اس پہ بلوک آ جائے گا اور تین دفعہ کریں گے تو آپ کو ٹیلی فون آ جائے گا کہ بھئی کی پرابلم ہے تینوں اچھا تین دفعہ کریں گے تو اگر آپ وہاں پہ ہیں تو وہ ٹیلی فون آئے گا لگنا برگیری صاحب ٹیلی فون آیا ہے چوتھی چوتھی چیز یہ ہے اس کے ساتھ کہ وہاں پہ کوئی وزیٹر وزیٹ نہیں کر سکتا اگر دین دوز ڈیزگنیٹڈ ایون جس جگہ پہ میں نیو پی ٹی آئی والے پہنچ گئے سن سار تصویرنا تو اپنا آنواز تھے میں اندر کی بات کروں کہ ہاں مریض داخل ہے تو یوں کین نیور نو کہ اس کو کیا بیماری ہے کیا ٹریٹمنٹ ہے اور کس طریقہ کار سے وہ گزر رہا ہے اگلی چیز یہ ہے کہ آپ سیٹیسفائیڈ ہو جائیں کہ میاں صاحب ما شاء اللہ اچھی صحت میں there's nothing to worry about یہاں جتنا کچھ پھلایا جارتا ہے کہ جو ان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ اب ایک پیک پہ پہنچ گیا وہ چلے گئے ہیں لیکن جس طریقہ کار سے گئے ہیں اور جس طرح ان کے چہرے پہ تمانیت تھی وہ ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو کچھ سیریل بیمار ہیں میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا لیکن جس طرح کہا جا رہا تھا وہ نہیں ہے اب چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کو مائنس کس طرح کیا جائے دیکھیں یہ پچھلے پندرہ مائنس میں نہیں کر رہا نہیں نہیں میں بیسے کہہ رہا وہ تو چلے گئے نا نکل گئے نہیں میں ایک آئیپو تھیکٹی ان کو ان رکھنے کی بہترین صورت ہے کہ پی ٹی آئی دن رات ان کے اوپر تنقید کرتی ہے نہیں وہ پی ٹی آئی کرے نہ کرے میڈیا نے دن رات کرنا ہے یعنی جب یہاں یہ بھی دکھایا جائے میڈیا کی کیا ہو قادر پرگیری صاحب میری بات تو سنے ایسرم نہ کریں جب یہ بھی دکھایا جائے کہ انہوں نے پینٹ نہیں پہنی نہیں دی آج تو انہوں نے کوٹ پہنے کوٹ پہنے کے چلے دی آج کا دن تو دے دیں سال کا دن دیکھیں پرسوں کا دن دیکھیں پھر سے پندرہ دن دیکھیں آج ہمارے میڈیا پہ ٹاپک ہی کوئی یہ میڈیا میں یہ نہیں کہا آپ میرا مطلب سمجھیں دیکھیں میڈیا بائیس برننگ ایشیوز وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے میڈیا کبھی بھی کوئی یہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے ہر کام ابجیکٹیوٹی سے کرنا ہے انہوں نے اپنے چینل کی ریٹنگ کے ساتھ سے پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے نہیں پاکستان میڈیا کے تین مقصد میں ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلائی کیسے لگتے ہیں اپنے سامعین کے ناظرین یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میڈیا کے ریلیمنٹ کیسے ریلیمنٹ اور جب ایک میڈیا کے چینل تو وہ تو آپ نکال نہیں سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی یہ سوچیں وائلڈیسٹ پوسیبل ڈریز میں کہ فاندور ریمان can take the political space in پاکستان i can challenge anything on the he can never take a political space آپ نے چھوڑی پھیر دی میں کہتا ہوں سوال پیدا نہیں ہوتا پاکستان میں ووٹنگ کا concern ہے اور جو لوگوں کی ووٹنگ سے اٹیجمنٹ ہے this man cannot win more than 10 وہ اپنی پھوک میں جو رہتا رہے کیوں پیسہ جمع کر لی اب بہت سارا پیسہ ہے لوگوں نے دے دیا باہر سے آگیا تو وہ جو سکھوک میں مرضی رہے ہاں یہ چیز ہے کہ آپ جب اس کو conclude اس طرح کریں جب آپ کو movement چلاتے ہیں اس میں ہو تکتا ہے اس کے کوئی limited objectives آپ کو حاصل ہو جائیں حاصل ہو گئے ہو ہو جائیں آگے مستقبل کے اندر لیکن یہ ہے وہ political space کیونکہ شہباز شریف is likely اور پھر PML is a party اس کے 80 کے 85 یہ قریب M&A's ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے سارے dead ہو جائیں گے وہ جب نوائشی صاحب ادھر تھے پہلے خود ہی ڈیل کر کے چلے گئے تھے سعودی عرب تو اس وقت کون تھا تیمینہ دولتانہ بھی تھی ٹھیک ہے لوگوں نے چیز جلوس چلی 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 میاں صاحب برگیر صاحب تو کہتا ہے کہ جی relevant رہیں گے ان کی party موجود ہے اور وہ اگرچہ سیاست سے ناہل ہیں لیکن آج آپ نے گوھر نہیں کیا کہ ایک چیز چھوٹی سی کہنا ہے کہ یہ پی اے میں رہن ہے کیونکہ میرا تجربہ ہے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے اگر کوئی توڑنا چاہے اگر کوئی توڑنا چاہے لیکن ابھی تک کوئی حمد نہیں چودہ ماہ تو کسی نے حمد نہیں کی بلگیر صاحب نہیں نہیں کچھ چودہ ماہ وہ ادھر تھے practical example when واشی was not here there was another party was there out of this party they are vulnerable اپنا بھٹی صاحب آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح پہلے کچھ لوگوں کا اسرار ہوتا تھا اور کچھ ٹی وی چینل کرتے بھی تھے وہ نہ اہل نواز شریف کہتے تھے آج بیمار نواز شریف نہیں کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا کچھ ریورسل ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کنٹیمٹ کے ساتھ اس تنز کے ساتھ اس گالی کے ساتھ میاں نواز شریف کا نام آج اس چینل نے نہیں لیا یہ ایک حقیقت ہے ویسے وہ سوگ مناتے رہے ہیں سر نیچے کر کے کہ میاں صاحب چلے گئے دو تین چینل لیکن انہوں نے میاں نواز شریف کو یا ان کی پارٹی کو اس طرح گالی نہیں خیر پولٹیکل سین کے حوالے سے کیا مستفل کا سیاسی منظر نامہ دیکھ رہے ہیں جی آپ اتنی ایسے سے سیاست کو کور کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف ماضی اور اب اور فیوچر میں سیاسی حقیقت ہیں کور رہیں گے نہیں وہ ہیں اچھا ریلیمنٹ ہے جی ریلیمنٹ رہیں گے ہمیشہ وہ اگر بیمار ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے واپس آتے ہیں نہیں آتے یہ تو آگے کا question ہے لیکن ان کو آپ دیکھ لیں کہ جتنے دن وہ حکومت سے اترے اس کے بعد وہ ان کو سزا ہو گئی وہ جیل میرے حکومت stable نہیں ہوئی اس کی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن one of the reason وہ چاہت پانچ ہزار ریزنز ہو لیکن اس میں سے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ میاں نواز شریف اتنے ہی لیتھل رہے جیل کے اندر بھی اور جیل سے باہر نکلے تو جز کے اوپر سختی سے منع کیا گیا جی کہ مریم بی بی کے جلسے نہیں دکھانا پی ایم ایل این کو نہیں دکھانا اس کے باوجود میاں نواز شریف پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے سو فیصد ریلیونسی ان کی ہو گئی اب آج ہیں پولٹیکل سین پہ پرابلم یہ ہے جی کہ سب یہ سوچ رہے ہیں جی کہ تُو کہ دونوں بھائی بار چلے گئے ہیں تو پیچھے سے پارٹی بلکل لا وارس ہو گئی ہے پارٹی بلکل لا وارس نہیں ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب دو چار پانچ سات داس دن کے اندر انہوں نے واپس آ جانا ہے وہ اپنے انسٹرکشنز دے گئے ہیں خاجہ آصف کو راجہ زفر اللہ کا جا آپ نے دیکھا اس میں وہاں پہ ائر پورٹ موجود تھے موجود تھے ان کو سینٹ میں ذمہ داریاں دے گئے ہیں وہ جتنی ان کی بزرگی ہے وہ ٹھیک اپنی جگہ ہے لیکن وہ سیاستدان بہت اچھے ہیں ان کو انہوں نے کہا جی کہ سینٹ کا مازہ آپ نے سنبھالنا ہے خاجہ آصف کو قومی اسمبلی میں دے گئے ہیں چونسنٹ ایم این اے ہیں اور توڑنے کی باب ایڈی اے صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹوٹنے کا مسلم لیگ نون میں بڑا شروع میں آج سے آٹھ دس ماہ پہلے یہ کام ہوا کہ جی پنجاب اسمبلی کے اندر بہت آسان ہے ان کو توڑنا وہ نہیں ٹوٹے اس کے باوجود جاتی عمرہ لیگ کے بھی گئے کوئی ڈیلیگیشن جی جی پی ایم ایل این کے ایم پی ایس کا گیا اور جب عمران خان نے یہ کہا کہ جانگیر ترین وہ آئے اور پڑا موبائل دیکھتے رہے پھر موبائل دیکھنے کے بعد جانگیر ترین نے جو کہا وہ آپ کا انر ہوگا اور اٹھ کے چلے گئے تو ایم پی ایس کی جو تھی وہ تو کانوں میں سے دھویں نکل آئے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے یہ ہم آگ اس پارٹی میں رہے ہیں جن کا ایک قائد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے ملکہ کلام کرنا تو بات کی بات ہے وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے مجھ کے لیے گروپ بنا لے نا رجی صاحب وہ جہاز تو بڑھتے رہے جہاز یہاں سے گئے پھر بھی پنجاب سے لاہور سے یعنی جہاز جاتے رہے اسلامباد تک لیکن وہ مسئلہ ہی آئے جی کہ نون لیگ کو توڑ نہیں سکے اس تمام طرح کے کوششوں کے باوجود اور امیدوں کے ساتھ اسی طرح پنجاب کے اندر حمزہ جو ہے جیل میں ہے بدستور اس فیملی کو یعنی چھوٹی فیملی کو چھوٹے شریف صاحب کو کوئی کسی قسم کی رلیف نہیں ملے ان پر کیسز بھی اسی طرح قائم ہیں ہاں ان کی زمانت ضرور ہے وہ زمانت پر باہر ہے لیکن حمزہ وہی کا وہی جیل میں ہے اور ان کو اس کی باوجود کہ وہ وہاں پہ اب آنا شروع ہوئے ہیں پچھلے دو دن سے اس کے باوجود پارٹی نہیں ان کی ٹوٹی انٹیکٹ رہے وہی دو سو ستائیس ٹائیس جتنے ہی دو ستائیس سوری ان کے جو پنجاب کے اندر ایم پی ایز ہیں تو یہ بات ذہن سے ہمیں نکال دینی چاہیے اب بہت سارے دوست میرے جو ہیں میرے سینئر کچھ میرے برابر کے ہام اثر کہ جی نون لیگ گئی نون لیگ کہیں ہی نہیں جا رہی ہے نون لیگ یہی ہے اور آپ یہ کہنا جی کہ اس کی ریلیونسی نون لیگ ایک بات ابھی سارے الیکشنز کی بات کر رہے جی کہ ٹوٹی ٹوٹی میں میں الیکشنز ہی ہیں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اب دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کچھ نہ کچھ گین کر جائے گی پنجاب میں سے آپ بات کر رہے ہیں احمد وقا صاحب نون لیگ کی ریلیونسی جو ہے وہ میرا ایک مقصد بات کیجئے گا میری بریک پہ جانا ہے مجھے لگتا ہے کہ حکومت پر قرار رکھے گی کہ پی ایم ایل این کا مستقبل کس طرف جائے گا دو چیزیں ہیں یا تو وہ چار ہفتوں میں واپس آ جائیں گے وہ تو نہیں آ رہے وہ نہیں آ رہے اگر وہ یہاں نہیں آ رہے اگر وہ واپس نہیں آتے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ وہاں بیٹھ کے انسپیکشنز دیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میانواز شریف کے بغیر اس پارٹی کو چلنا کافی دشوار ہوگا اس کو ایک بائنڈنگ فورس وہ ہیں کباز شریف صاحب آئیں گے وہ کریں گے لیکن پارٹی جو ہے اس میں وہ دمخم نہیں رہے گا جو میانواز شریف کے ہوتا ہوئے ہے بلکہ یہ سب اتنی لگی لگائی پارٹی بنی بنائی حکومت وغیرہ کون چھوڑ کے جاتا ہے آپ کہہ رہے چار سال نہیں آ رہے چار ایک ماہ میں آ جائیں گے چلنا چلیں آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں میں آپ سے سوال کیا میں تو آپ کو جواب دیتی چلیں ٹھیک وقفے میں جا رہے ہیں جی وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہم اس وقت جو لہر ہے ملک میں مہنگائی کی اس کی قطن بات نہیں کریں گے ہم جو آنے والی ہے مزید اور یہ جو فنڈمنٹل چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر یہ بڑی میٹن کرتی ہیں کیونکہ یہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہیں اب تک سب سے بڑا سکیم موجودہ حکومت کا عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کا آیا اور جس کے اوپر عمران خان صاحب نے متعلقہ وزیر کی وزارت بھی تبدیل کی اس سے ناخوش بھی ہوئے اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو پتا تھا کہ یہ سکینڈل ہوا ہے کسی کی اربوں روپے کی دیاری لگی ہے لیکن دوائی بھی اس گھر کے لیے ریلیونٹ ہوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے اور پاکستان کے الحمدللہ سو فیصد گھروں میں بیماری نہیں ہے پانچ چھ فیصد گھروں میں بھی نہیں ہے لیکن یہ جو ڈیلی روٹین کی آئیٹم آٹا ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے ویٹیبل ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے جب ان کی قیمتیں اوپر گئی ہیں تو اس پہ بہرحال مسائل پیدا ہوئے ہیں بریکس جب واپس آئیں گے تو اس موضوع کے اوپر بات کریں گے فیلہار پروگرام میں وقت پر ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت نے بڑے طریقے کے ساتھ پاکستان کو پاکستان سپیسفک سپلائز کے لیے سبزیاں جو تھیں وہ کر رکھی تھیں کل ہم نے یہ موضوع ڈسکس کیا تھا پرسوں اپنے پروگرام کے اندر تو نیچے آکے افغانستان سے یہ ریفرنس یہ ہمیں بتایا گیا جو ہمارا پروگرام افغانستان میں دیکھا جاتا ہوگا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت سبزیوں کی فصلیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسان لٹ گئے اور ان کو ریٹ نہیں مل رہا اور پاکستان میں ان کی شدید ڈیمانڈ ہے اب کون قوتیں ہیں جو افغانستان سے ان ویجی ٹیبل کو پاکستان میں فلو کرنے پر روک رہی ہیں آپ لوگ ان قوتوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو آپ ادھر ادھر ڈسکشن کیوں کرتے ہو بٹی صاحب ہم نے تو آواز نہیں اٹھانی کیونکہ ہم اس سے پہلے کہ ہم اٹھا لیے جائے کہ بارڈر کیوں باننا ہے اس وقت بعد جو ہیں کیونکہ وہاں سے ویجی ٹیبل فلو ہو سکے اور ہمارے ہاں کر سکے یہ وہاں سے فیڈ بیک آیا جی ہمیں برگیٹیر صاحب ہم نے بھارت کا بائی کارٹ کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پروپر سٹڈی کریں اور سٹڈی کرنے کے بعد ہم اس کے آلٹرنیٹیوز جو ہیں اور انڈیجنس کیوں نہ ڈیویلپ کرے سوات میں ہو سکتا تھا یہ سارا کچھ اگر ہم وہاں پہ ایک سال پہلے پلان کر لیتے کہ اگلے سال ہم نے بھارت کے یہ تمام ویجی ٹیبل سٹاپ کر دینی ہے اور ہم سوات والوں کو کہتے کہ ان کو قبل کا قرضہ دے دیتے یا کم از کم اطلاع ہی دے دیتے کہ بھائی اگلے سال تمہارے یہاں سے جائے گی تو یہ ایشیو پلاننگ کا جو آسپیکٹ ہے نو پاکستان سے نکال دے پاکستان کی گورننس سے ہی نکال دے یا پاکستان کی بیورکریٹ سے نکال دے پلاننگ کریں گے وہ کہ جی چونکہ آئندہ سال یہ ہوگا تو ہم اس سال یہ کر لیں وہ تو ہم وہ تو کوئی رمق ہی موجود نہیں ہے نا بیورکریسی میں کہ وہ ہی کام کو کرے دوسری بات جو بھارت کے ساتھ جو پاکستان کا پرابلم ہوا وہ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا آپ کو یاد ہے وہ اٹیک کے بعد کیا کہ آگیا تھا جی 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 انہوں نے پہلے کیا ٹیماٹر نہیں دیں گے انہوں نے پہلے کیا یعنی یہاں تک ہوا کہ ان کی منڈی میں یہ ویڈیوز بھی آئیں اور خبر بھی آئی اخبار میں ان کے پہلے کہ جی وہاں پہ انہوں نے سڑک جیسے آپ افغانستانی وہاں سڑک پہ ٹیماٹر پیٹھ جی جی راست اوپر انہوں نے اٹریکٹر چلا دی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو پاکستان کو آنے والی تھی ویڈیوز بھی لے کے گاڑیاں ان کو روکا گیا ان کو آگ لگائی گئی ان کو لکٹا گیا وہ تو پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا افغانستان کی جہاں پر آپ مجھے نہیں آتا کہ کس طرح وہ کر رہے ہیں کہ افغانستان تو فیڈ بیک آیا جنہیں نہیں ویسے میں ہمیں جو فیکچولی جہاں تک مجھے پتا ہے اب تو چوبیس گھنٹے کھلا ہوا ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ٹوڈی فور آتھ ہو رہی ہے یہ تورخم جو ہے اور تورخم سے ہی آتی ہے انگور اڈا تو بہت عرصے سے بند ہے انگور اڈا جو آپ کا جو وانہ انگور اڈا کا والا جو ایکسس ہے وہ تو بہت عرصے سے بند ہے وہاں تک تو ہم نے بہت اچھی سڑک بھی بنا دی تھی دو سال پہلے لیکن وہ بورڈر بند ہے کیونکہ وہ افغانستان کی طرف سے نہیں کھلا تو وہ بورڈر بند ہے وہاں پر سیکیورٹی کے ہوئے ہیں اور سڑک پاکستان کے وانہ تک کھنگور اڈا تک بہت میٹل روڈ جا رہی ہے دوسرا چمن ہے چمن ابھی بند ہوا تھا دھرنے اس کی جو سٹن کی وجہ سے اس میں نیٹوں کی بھی سپلائی رک گئی تھی اور پاکستان کی جو ٹرک جانے تو وہ بھی رک گئے تھے اب اگر وہ ہٹتا ہے تو افغانستان کے اندر سے تو میرا خل کوئی اگر آپ کو یاد ہو نا ایک زمانہ تھا مانسیرہ اور یہ جو کی پی کے علاقہ تھا وہاں پہ یہ نہیں ہوتی ریڈیو جس میں آپ سمنٹ لوٹ کر کے اس کے اندر یہ افغانی جو ہوتے ہیں وہ سبزیاں بیچ رہے ہوتے تھے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے وہ کہاں سے آتی تھی سبزی وہ ساری ادھر ہی سے آتی اور وہ لیگل ٹرم سے نہیں آ رہی تھی لیکن اب اس کا ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ چونکہ بارڈر کے اوپر تار لگ گئی ہے تو جو چیزیں وہاں سے کراوس ہوور ہوتی تھی اب اٹھر کم تھو دی تو اس میں جو ٹریڈرز ہیں وہ ہیسی ٹنٹ ہوں گے وہاں سے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈیکلریشن آ جاتی ہے اور یہ پاکستان کا پرابلم نہیں یہ افغانستان کا پرابلم ہے جو سیکیور ٹرانسپورٹیشن جو کرنی ہے وہ افغانی ٹرکوں میں پاکستان کے بارڈر تک ہونی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے اس کے ساتھ جو فلور کی بات کی بیویٹ کی بات کی اگر آپ کو یاد ہو آج سے چھ مہینے پہلے آپ کسی چینل نے ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری چرائی تھی کہ سندھ کے اندر جتنے بھی گداموں میں وہ گئے ہیں وہاں پہ جو آٹے کی بوریاں پڑی تھی گندم کی بوریاں پڑی تھی وہ مٹی ہو چکی ہوئی نہیں تھی مٹی وہ گندم کی بیٹیاں وہاں سے نکال کے بزار میں لے جا کے بیچ دی گئی تھی نیب نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا ابھی تک اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوئی لیکن اچھی بات یہ کہ پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوتا وہاں تو ان کے وزیر حضرات نے کہا کہ ٹڈی دلائی ہے کہ فکر کیوں ہے اس کی بریانی ملا کے کاؤ ٹھیک ہے نا جب یہ گورنس کا یہ لیول ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پلاننگ کر لو اچھا چلیں اچھی بات ہے احمد وقع صاحب یہ بتائیے کہ گوئنگ فارورڈ مطلب کہ اس وقت ہمیں فیلنگ تو ہو گئی ہے وہ جو صاحب زیادہ نظیر سلطان صاحب ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے کے روز بلکہ جمعہ کے روز ایک پریس کانفرنس فرمائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب گندم کا جو بھران ہے وہ سندھ کی وجہ سے آئے گا مطلب بجائے اس کے کہ ہم ابھی لیکن سینٹر نے سندھ کو گورنمنٹ پچھلے دنوں فیڈرل نے سندھ کو گندم ریلیس کی ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مستقبل میں بھران آنے والا ہے وہ سندھ کی وجہ سے آئے گا بھئی جس کی وجہ سے مرضی آئے گا بھران آنے والا ہے نا ملک کے کروڑوں لوگوں نے سفر کرنا ہے تو آپ اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ نے کہاں پہ آرڈر پلیس کیا اس لکھ دنیا میں گندم جو ہے وہ سستی ہے ہماری نسبت بہت سستی ہے جو پاکستان میں ریٹ ہے آپ کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ گندم جو ہے وہ اگلے پندرہ دن سے لے کے تیس دن میں پہنچ سکتی ہے اور کرائسیز آورٹ کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم انڈیا سے ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹریڈ بند ہونے کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں بارشے ہوئی ہیں اس سے پاکستان میں بھی فصل تباہ ہوئی ہے انڈیا میں بھی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے انفیکٹ بنگلہ دیش کے اندر پیاز کی اس وقت کرائسیز ہے انڈیا نے ایکسپورٹ بند کر دیا وہاں پہ اور بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر کہہ رہی ہے کہ جی آپ پیاز استعمال کریں انڈیا کے اندر بھی کموڈیٹیز جو ہیں پیاز بھی ٹماتر بھی دوسری چیزیں وہ کافی مہنگی ہو گئی لیکن موصلی کھاتے ہیں موصلی میں تو پیاز بھی ڈالتے ہو گئی جی لیکن پھر بھی بہت بڑی پپولیشن ہے وہاں کی اب پاکستان میں یہ کرائسیز جو پلاننگ کا آپ نے ذکر کیا ٹماتر کا سبزیوں کا کرائسیز ہے تو اس میں انہوں نے ایران سے امپورٹ کیا ہے جو امپورٹ کیا ہے اگر آپ اس کی پرائس دیکھیں تو وہ ہول سیل میں ایرانین امپورٹ کی دو سو چالیس روپے ہے تو تیس چالیس پچاس آٹھ تو اگلا دکاندار بھی رکھے گا تو کسی صورت آنے والے دنوں میں بھی یہ تین سو سے کم اور میرا خیال ہے اگلی فصل آنے میں ابھی کافی دیر ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں فند میں وہ فصل جو ہے وہ فروری میں آئے گی پنجاب میں اپریل میں آئے گی یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ اس میں ہم نے پہلے تیاری کی یا نہیں کی تو وہ ہمیں تو یہ جو ہے اس میں کچھ ایسی اگر تیاری ہوتی تو بھران کیوں آتا ہے اب آگے چلیے اس میں اب یہ گندم کی بات کی ہے ہم شور کہ پاسکو بھی ہے فورڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور ہم بیانات دیکھتے رہے ہیں کہ سفیشنٹ سپلائیز ہیں سٹاک ہے ہمارے پاس اگر اب وہ وینش ہو گیا ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا کچھ کا نہیں جا سکتا لیکن وہ ایمپورٹ بھی کی جا سکتی ہے ایک چیز دین میں رکھنی چاہیے کہ جب کرائیسز ہوتا ہے تو تب ہی لوگ پیسے بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کرائیسز کریئٹ ہو اس میں پیسے بنے جس طرح ہول سیل والے آج کل سبزیوں میں بنا رہے ہیں دکاندار بھی بنا رہے ہیں جی اور یہ سفر جو ہے وہ کرتے ہیں پچھلے دنوں اگریزی والا اردو والا سفر جی اعلیٰ ایک حکومتی شخصیت نے یہ گھی والوں کی میٹنگ کی ان سے کہا کہ آپ گھی کی پرائس نیچے کریں منفیکچرز سے انہوں نے کہا جی ہم کر دیتے ہیں آپ چینی کی بھی تھوڑی نیچے کرا دیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ گھی کا بڑا اہم ڈراما ہوا ہے کہ حکومت نے ان کو دیا تیس روپے کا رلیف اور کنزیومر تک پہنچا 20 روپے کا رلیف یعنی دیس روپے کا رلیف کنزیومر تک پہنچا دیس روپے کا رلیف ایسا ہم نو روپے بہتر بے سے پہنچا جی یعنی حکومت سے انہوں نے اگزمشنز لی ہیں ٹیکس وغیرہ کے اندر ڈیوٹی وغیرہ کے اوپر اندر تیس روپے کی اور آگے سارف کو منتقل کیا ہے احمد صاحب صرف دیس روپے یعنی ون تھرڈ ٹو تھرڈ کھا گئے ہیں حالانکہ انہیں تو اپنے پاس سے اسے دے کے تیس کو پینتیس کر کے آگے چھتران پر کرنا چاہیے اس میں ایک اور چیز جو ہے پرائیس کنٹرول پرائیس کنٹرول کمیشنرز بھی لگے ہوئے ہیں مجسٹریٹس بھی لگے ہوئے ہیں ڈیسیز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پیچھے سے سپلائی ہی نہیں ہے یا اتنی مہنگی ہے تو اس کو کیا کریں گے شباز شریف نے یہ کیا تھا کرائیسز آتا تھا وہ انڈیا سے بھی منگواتا تھا اس نے ایران سے بھی منگوائے اور اس نے میک شور کیا میں شاید ان کی بیشمار چیزوں کا انڈوز نہ کروں لیکن کچھ چیزیں جو اچھی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس وقت تک گھر نہیں جانا جب تک یہ سارا ارینجمنٹ ہو نہ جائے اور پرائیسز باہر سے مہنگی ہوتی ہیں وہ کیا کرتے تھے وہ سبسیڈی دیتے تھے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایران سے انہوں نے منگوائے لیا ہے تو اگر دو سو چالیس کا ہے تو دیشوڈ گیو دیم سبسیڈی تاکہ عوام تک پرائیس تو نیچے ہو اس کی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی لیکن گوئنگ فوروڈ بھٹی صاحب اس وقت پورے اگر آپ ملک میں دیکھیں تو جو چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں میں آپ سے بالکل الٹی سائٹ پر سوال کر رہا ہوں جو چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں وہ ایک عام شخص کی ضرورت ہے یعنی عام شخص تک یہ چیز پہنچائی جا رہی ہے کہ حکومت ناہل ہے نلائک ہے یہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی یا آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ گورننس کے موجودہ سیٹ اپ کو ڈس کریڈٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور کیا اس بات کا حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یا انہیں بٹھانے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ گورننس کا اگر ڈس کریڈٹ ہوتی ہے تو اس کا الٹی میٹلی وہ بھی ڈس کریڈٹ ہوں گے نا کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے یا وہ اس کے فیٹرنائزر ہیں یہ احساس کہیں موجود ہے کہ نہیں آپ کی رائے میں رجی صاحب آپ کبھی جو وزیراعالہ ہیں پنجاب کے چلیں انہیں سے لے لیتے ہیں ان کی گاڑی میں کبھی بیٹھے ہیں کبھی سفر کیا آپ نے میں نے کیا تین چار مرتبہ دو تین وزیراعالہ کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے اس میں باہر چیزیں اندر بیٹھ کے لگتا ہی بہت اچھا ہے کہ کوئی سڑک پر راش نہیں ہے کون کہتا ہے لاہور کی سڑکیں باندھیں کون کہتا ہے جی کہ موٹر وے پر راش ہوتا ہے کون کہتا ہے جی کہ آپ نکل نہیں سکتے ہم ڈھائی ڈھائی گھنٹے میں اسلامباد سے لاہور پہنچ جاتے ہیں روزہ بھی افطار کیا ہم نے جاتی عمرہ میں ایک مرتبہ ہم پہنچ گئے ڈھائی گھنٹے میں کوئی راش نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو ادراک ہوتا ہے انہیں پتہ ضرور ہوتا ہے کہ جی کون کیا کر رہے ہیں لیکن جو دوست ہیں نا ان کو کس طرح آپ نے ان کو ابلائج کرنا ہوتا ہے اسی طرح یہ نا اگر کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کی آپ کے اوپر کسی شخص نے تو اس کو کیسے پورے کرا کے دینے ہیں یہ تو آپ ازام لگا رہے ہیں نہیں نہیں چاہے چینی ہیں میں ازام نہیں کسی پہ بھی لگا رہا چاہے وہ گندم ہیں ازار چینی کا ازام سیدھا جہانگیر ترین صاحب کی طرح جاتا ہے دیکھیں شریف خاندان کی بھی ملے ہیں ان کی اور ان کے خاندان کی 32 ملے ہیں بلکل ہوں گی میں بلکل میں جو نہیں پتا کہ 32 آئی ہیں 34 لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملے تو ان کی بھی ہیں چودری شگر مل جس پہ کیس چال رہا ہے ماہیو صاحب ان کے قزن ہیں سن میں بھی ہیں زدادی صاحب کی ہیں پرویز صاحب کی ہیں سب کی ہیں زدادی صاحب کی اکیلے کی سولہ ہیں بلکل ٹھیک ہے امیر آگی ہیں ظاہرہ 32 33 ہو گئی ہیں وہ خریدی جا رہے ہیں ماہیو اکتر صاحب بھی تو ان کے قزن ہیں میں فیملی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا میں مان لیا آپ کی یہ بات لیکن پرویلم یہ آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے جی یہ ادراک ہے کہ نہیں ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بھارت کا جو پنجاب ہے ہم اس کو کرٹیسائز بہت کرتے ہیں وہ فوڈ باسکٹ ہے ہمارا جو پنجاب ہے اپورے انڈیا کی فوڈ باسکٹ ہے اسی کا حصہ ہے نہیں نہیں ان کے پاس تین زلے تھے ہمارے پاس پانچ ہیں اس پنجاب کے ہم بڑے گئے ہم بہت چھوٹے ان سے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں ہم کیوں نہیں اپنے باقی ملک کو تین صوبوں کو فیڈ کر سکتے کیا ہم نے کوئی پلاننگ کی جس طرح برگیڈی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی پلاننگ پلاننگ منسٹری ابھی بدل دیا ہے وزیر ان کا لیکن وہ اسد عمر صاحب بھی آ جائیں گے تو وہ بھی کوئی کام انہوں نے بھی کوئی بہت اچھا نہیں کر لینا وہ پلاننگ اور سائیڈ کی ہے وہ پلاننگ کی سائیڈ کی ہے یہ تو پلاننگ کی سائیڈ کی ہے نہیں نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں یہ تو پروونسز کرتے ہیں لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ جو آپ نے کرنا ہے اس میں آپ نے کیا پلاننگ کیا دیکھیں پاکستان میں اچھے موسم ہیں ہر طرح کا موسم موجود ہے اگر ایک چیز کی شاٹ فال ہو رہی ہے تو کئی نہ کئی اوائیلیبل ہوگی سندھ میں اگر فصل پہلے آتی ہے ہم وہاں بھائی کیونی پری امٹ کر کے ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ لگا لو ہمیں یہ چاہیے ہے پنجاب میں موسم بھاد میں ہے ہمیں چیز چاہیے ہے یار آپ یہ کارس کرو چیزیں پانٹ نہیں ٹائم لگتا ہے نہیں نہیں بھٹی صاحب کم ایک سے تین سال لگتے ہیں آپ کو نیا پیٹرنی پیٹرنی پیٹرنیز کروائے ہیں ایک چیز تو دیکھیں نا ایک چیز تو میں نہیں کہ اس لیڈ لے کے یہ کہوں گا کہ اس دفعہ کرائیسیز آیا ہے نا اس دفعہ کرائیسیز کے کچھ ریزنز ہیں عدر واج تو ٹیماتر کبھی تین سال روپے کلو آج تک تو نہیں ہوا نہیں دو سال روپے اس دفعہ نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ڈالر مہنگا ہو گیا تو اس لیے ہو گیا نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ یہ نہیں مطلب نہیں سمجھے نہیں نہیں میں یہ تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کے جو یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کے موسمی حالات ایسے تھے دفعہ کے ریزنز ایسے بن چکے ان ریزنز کو کنٹرول کرنا چاہیے اس کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا جو خبخاز صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ امپورٹ آئی ہو امپورٹ کراتے اس کے پر سبزیٹی دے دیتے دے دیتے آپ نہ کہہ جائے اگلی دفعہ آپ کہہ یہ کرائیسیز نہیں ہوگا آپ برگیر صاحب آپ انہیسیز نہیں ہوگا رجی صاحب یہ اگلی دفعہ پلانٹیشن ہو جائے بھٹی صاحب کرتی آپ نے اگلی دیتے کہ ہم باہر سے کیوں نہیں مگوالت ہیں ہم بالکل مگوائیں گے ہم نے لیکن آسٹریلیا سے مگوانی ہے دندوم آسٹریلیا سے لینے کیوں؟ نزدیک سے نہیں لینی ہم نے ہم نے کان ایسے نہیں پکڑنا ہم نے ایسے گھما کے تانک کر کے ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے ہم سامسیز نہیں پکڑیں گے جی؟ تاکہ سامسیز نہیں جائے کر سکے جناب بالکل آسٹریلیا مٹی صاحب یہ ہر گورنمنٹ نے ایسی طرح ہوتا ہے بالکل ایسی ہے نہیں دیکھیں اور ہم ہر گورنمنٹ پر ایسی ایک کرٹیسائز کرتے ہیں پیپر پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے نوازریف کی گورنمنٹ بھی یہی ہوتا ہے کیا آسٹریلیا سے گندوم آئی تو کیا وہ نہیں نہیں ایسی طرح ہمیں انکوئے کے اوپر بھی کرٹیسائز کرتے دی گئے جو چیز جو چیز جو فیکٹر ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے بھی منگانا ہے پاہم تو اس کو ویل ان ٹائم کرنے میں ویل ان ایڈمانس پلان ایسی صاحب میں پاہت کے ساتھ صرف میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں آخری جملہ یہ ہے کہ جناب ہم وہ قوم ہیں جو بجلی کا بل آخری ڈیٹ میں جمع کراتے ہیں جمع کراتے ہیں یہ ہمارا قومی عادت ہے یہ ہمارا جی احمد وقاہ صاحب ایک اور چیز جس کو میرا خیال ہے ہم پری ایمٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی عبادی بے تہاشا بڑھ رہی ہے تو ہمارے ریسورسز اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم پاپولیشن پلاننگ کریں اور اس میں کیونکہ ایک گھر میں پہلے دو کھانے والے تھے اب دس ہیں پندرہ ہیں نو ڈاؤٹ کہ اناج اسی طریقے سے آگے جا رہا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اس چیز پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی عبادی کو کنٹرول کریں اور اس کے لیے کوئی کنکریٹ پروگرام جو ہیں وہ لائے جائیں ایسے میں نے تو سنا ہوا ہے کہ عیوب خان کے دور میں پاپولیشن پلاننگ کا بہت اچھا پروگرام تھا جو اس کے بعد کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیار امانگ دا فیکٹرز دیکھیں اگر ہمارے ریجن کے اندر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے کسی زمانے میں ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ تھی اور اب انہوں نے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر کم کیا ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے کلرجی کو جو اسلامک فیکٹر ہے نہیں وہ تو ہمارے ہاں بھی ہو گیا نہیں نہیں کلرجی تو پچھلے چار پانی سال سے ساتھ ہے جی نہیں نہیں انہوں نے اپنی سب ستائیس تائیس بچے ہیں ان کے خدا کا خوف کر رہی اس کو اپنی پلاننگ میں شامل کر لیا انہوں نے مسجدوں کو اور میمبر کو اس سب بنا لیا پاپولیشن بلکہ تھا اور وہاں پہ کچھ تو ان کے حکومت نے بھانسیاں دے دے کے مارے ہیں لیکن کچھ انہوں نے بہرحال اس کو بھی کنٹرول کیا ہے اور انتیجے کے اوپر ان کی پاپولیشن اٹھارہ کروڑ ہو گئی ہے اور ہم بائیس کروڑ پہ چلے گئے ہیں حالانکہ پہلے وہ ہم سے ایک دو کروڑ زیادہ ہوتے تھے آخری منٹ میں برگیر صاحب ایک منٹ میں کیا موجودہ حکومت یا موجودہ سسٹم یا موجودہ سیٹ اپ کے اندر اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح اس کرائیسز کو اوارڈ کر پائے سر ہے کپیسٹی ہے بلکہ ٹھیک احمد وقاس ریاض صاحب کپیسٹی ہے یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے کپیسٹی ہے یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے پلاننگ کے ضرورت ہے اوکے جی ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے جی عمران خان جو ہے وہ ان میں کپیسٹی بھی ہے اور وہ سنسیر بھی ہے آنے پڑے گا اور کچھ لوگوں کو بدلنا پڑے گا جی کچھ لوگوں کو بدلنا پڑے گا بھٹی صاحب اس جو موجودہ سسٹم لگا دیا گیا ہے جو اس وقت انسٹالڈ ہے کیا اس کے اندر اس کرائیسز کو یا اس طرح کے کسی کرائیسز کو اوارڈ کرنے کی کوئی صلاحیت ہے بھٹی صاحب اگر ان کو پچھلے چودہ ماہ دیکھ لیے جائیں تو اس میں میں تو جواب جو ہے میرا تو نفی میں ہے میں دونوں جو پارٹی سپینٹس ہیں ان سے میں اختلاف کروں گا کہ جتنی مرضی چہرے بدل لیں جتنا مرضی کچھ کر لیں نیت کا مسئلہ ہے گورننس ہے نہیں ہے آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ گام آپ کو یہ پتا تھا نا کہ یہ اٹھ سٹھ لاک ٹان جو ہے یا باسٹھ لاک ٹان ہماری ضرورت ہے یا ہماری ضرورت سے اتنے ٹان زیادہ ہے تو آپ نے پہلے پلاننگ کیوں نہیں کی پوری دنیا میں موسم مختلف ہوتے ہیں تو وصیم اکرم پلس سے وائٹ بال ہو گئی نا جی جی نہیں وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ وصیم اکرم پلس کی بازنہ کیجئے رہے لیکن دو چیزے ہیں آپ ایک فیڈل لیول پہ چیز کہہ رہے ہیں ایک پروینشل لیول پہ سر پروینشل لیول پہ آپ کی جو اوپر والی خیادت ہے وہ بیک ہے سر لیکن ایک سکر سر اس پہ میں ایک لکمہ لے لیں پنجاب نے پرفارم کرنا تھا تو وفاق نے اس پہ کھیلنا تھا پنجاب نے پرفارم نہیں کیا میں آپ یہی کر رہا ہوں اوپر والی خیادت ہے لیکن آپ کے جو بروکرسی میں جو آپ کا مطلب کنگ پین ہے چیف سیکٹری اگر آپ اس کو یوٹلائز کریں جیسے میں نے اس کی کپیسٹی کو یوٹلائز کریں ان کی ایک ٹیم اچھا انہیں خود کچھ نہیں کرتا میں تو کہیں یوٹلائز کریں اگر آپ اگزرٹ کریں اپنے آپ کو ٹائم سے اپنے معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ سٹرانگ کیسے ہو یہ بھی بڑا سوال ہے بٹی صاحب آخری سیکنڈ آخری سیکنڈ یہ جی کہ میں پھر وہی کہوں گا آپ سے کہ جناب یوٹرن ہی ہونا ہے اس پہ انڈ پہ انہوں نے بلیم یہ کرنا ہے جی کہ ماضی میں یہ ہو گیا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بلیم رہے گا تو ہمیں تیاری ہونی چاہئے آٹان نہیں اللہ نہ کرے پرانے زمانے میں ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک محامرہ تھا جدے کاردانے خود کملے بھی سے آنے یا جو پرانا جو کانفیڈنس کا جو امارت کا جو سسٹینیبیلٹی کا بیسک پیرامیٹر تھا وہ یہ تھا کہ اس کے گھر میں گندم موجود ہے جس سے وہ آٹا بنا سکتا ہے اور آٹا بنا کے روٹی پکوا کے اپنے پیٹ کے بھوک کا اجزام کر سکتا ہے اور جو شخص یہ احتمام کر سکتا ہے وہ اکل مند ترین آدمی ہیں سوسائیٹی کا اس کا مطلب یہ بنتا ہے اب اگر ہمارے ہاں وہ موجود ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے جو بات کہی تھی وہ مجھے یاد آ جاتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارا رزق آسمان سے نہ اترا ہو لیکن وہ تم تک اس لیے نہیں پہنچ پایا کہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گئے یہ رکاوٹ کونسی ہے یہ تلاش کرنا حکومت کا کام ہے اور حکومت وقت جیہا ہے اگر اس کو دوسروں پہ الزام لگانے سے فرصت مل جائے تو یہ کام ضرور کریں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی